آپ کو دکھاتے ہیں کس طریقے سے پہلے کھیل اور کھلاڑیوں کو دیکھ کر جو سرکار کی طرف سے بیان آیا تھا اس کے بعد سرکار گھر گئی تھی چوتر فہاملوں سے اور اس کے بعد کیسے ڈیمیج کنٹرول کیا گیا دکھاتے ہیں آپ کو دراصل ہریانہ سرکار رائی اسپورٹس اسکول کو اسپورٹس یونیورسٹی بنانے پر وچار کر رہی ہے موقع منتری من اورلال خٹر کا صاف کہنا ہے کہ سپورٹس یونیورسٹی بننے سے کھیل اور کھلاڑیوں کو اور زیادہ فائدہ ملے گا لیکن سوال یہ اٹھا ہے کہ سپورٹس یونیورسٹی بنانے کے پیچھے سرکار کی منشاہ واقعی میں کھیل اور کھیلوں کو بڑھاوا دینے کی ہے یا پھر سرکار کھلاڑیوں کی کمائی میں حصداری والے پرکرن سے ہوئے نقصان کی بھرپائی کے لیے یہ آشواسن دے رہی ہے ہریانہ سرکار دوارہ کھلاڑیوں کی کمائی میں حصداری کے آدیش پر کھڑے ہوئے ویواد کے بعد اب ہریانہ سرکار اس پرکرن سے ہوئے نقصان کی بھرپائی میں جڑ گئی ہے یہی وجہ ہے کہ اس ویواد کے ٹھیک اگلے ہی دن موقع منتری منوہرلال خٹر نے سونیپت کے رائی سپورٹس اسکول کو اسپورٹس یونیورسٹی بنانے پر وچار کرنے کے بات کہی ہے موقع منتری خٹر نے یہاں تک کہا کہ سونیپت رائی سپورٹس اسکول کو اسپورٹس یونیورسٹی بنانے پر وچار چل رہا ہے جس سے اسپورٹس کی اور زیادہ گتی ودھی بڑھے شکشہ کے ناتے سے سپورٹس سائنس آگے بڑھے اس کو لے کر بھی سپورٹس یونیورسٹی رائی بنانے کا وچار چل رہا ہے تاکہ کھلاڑیوں کی سپورٹس کے کھیل میں اوچھے شکشہ بھی ملے اس ناتے سے سپورٹس کی یونیورسٹی کا اپنا ایک یوگدان ہوگا ہم نے ایک مشہ کہا ہے تو سپورٹس دپارٹمنٹ بیٹ کے وچار کر رہا ہے کہ ہم اپنے سپورٹس کی گتی ودھیوں کو اور بڑھانے کے لیے اور ایک شکشہ کے ناتے سے بھی سپورٹس سائنس یہ اور زیادہ آگے بڑھے کیونکہ کھیلنے کے یعنی جو ادارتیوں کو اور اوچھ شکشہ سپورٹس کے فیلڈ میں بھی ملے تو اس ناتے سے سپورٹس کی یونیورسٹی کا اپنا یوگدان ہوگا ہے کوروشیدر پہنچے مکہ منتری منوحر لال کھٹر نے میڈیا کے ان تمام سوالوں کا بھی جواب دیا جس میں یہ کہا جا رہا تھا کہ سرکار نے پچھڑی جاتی کے کھلاڑیوں کی چھاتر ورتی روک دی ہے مکہ منتری نے اس ماملے پر کہا کہ ایسا کوئی وشہ نہیں ہے ہریانہ سرکار دوارہ کھلاڑیوں کی کمائی میں حصداری کے آدیش پر کھڑے ہوئے بیواد اور اس کے بعد نوٹفیکیشن واپس لینے کے ماملے پر سیم نے کہا کہ کھلاڑیوں کی پروفیشنل اور کمرشل کمائی والے ماملے کو فیلحال ہولڈ کر دیا گیا ہے اور اس پر بعد میں وچار کیا جائے گا سپورٹس پرسنس کے جو پروفیشنل ہو جاتا ہے اس کے جو ایشو جو ہے کل سے ابھی میں نے بتایا اس کو ہولڈ پر کر دیا ہے اس کا اگزامن کریں گے بعدیں بتائیں گے غور طلب ہے کہ کھلاڑیوں کی کمائی میں حصداری کا نوٹفیکیشن جیسے ہی جاری ہوا اس نوٹفیکیشن پر کھیل جگت سے لے کر سیاسی ہلکوں تک میں ہلچل مچ گئی نوٹفیکیشن پر ہوئی ہنگامے کے بعد سرکار بیک فوٹ پر آ گئی اور شام ہوتے ہوتے خود موکھی منتری نے ٹویٹ کر جانکاری دی کہ سرکار نے یہ نوٹفیکیشن واپس لے لیا ہے سرکار نے بھلے ہی کچھ گھنٹوں کے بھیدر نوٹفیکیشن واپس لیا ہو لیکن ان چند گھنٹوں نے سرکار کی کارشالی پر کئی سوال کھڑے کر دیے ایسے میں سرکار کی پوری کوشش اس پرکرن سے سرکار کے دامن پر لگے تمام داغوں کو دھونے کی ہے کیونکہ ایک بھی داغ بچا تو وہ چناوی موسم میں دور تک نظر آئے گا راجیو اروڑا ٹوٹال نیونز کرشت